اور سب سے پہلے بریکنگ نیوز آپ جا لیجئے شرینگر انکاؤنٹر پر آئی جی وجہ کمار کا بڑا خلاصہ انہوں نے کہا کہ آتنکی کے پاس سیار پی اپ جوان کی ایک اے فورٹی سیون تھی اور اسے برامت کر لیا گیا ہے پاکستان کے اشارے پر کام کر رہے آتنکی آپ کو بتا دے آج جی جمہو کشمیر کے اور سے یہ بڑا خلاصہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اشارے پر ہی یہ کام ہو رہا ہے اور لوکل جو آتنکی ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اس کے بعد ایفائر لوج کیے اس میں ایفائر میں کو پورا اس کو ایریسٹ کیے اور انڈین ایویڈنس ایک ٹونٹی سیون سیکشن کے ادھاد اس کو ہم لوگ پھر جو بولا تھا کہاں پر ریکاوری کرنے کے لیے جو کانونی لیگل ہے ہم لوگ ریفل ان کا جو تھا ہتھیار ریکاور کرنے گئے تھے حالانکہ ایک پیسٹل اور ایک گینیٹ پہلے ریکاور ہو چکا تھا اور جو گھر سسپیکٹیڈ ہاؤس گیا تھا اندر سے فائیڈنگ آ گیا ہے جس فائیڈنگ میں ہمارے سی آر پی کے ایک آفیسر تین لوگ ٹوٹل انڈر ہو گئے اور اس کو رینفورسمنٹ کیا گیا ہے سی آر پی آرمی پولیس نے کورڈن کو ایسٹینڈن کر دیا پھر انکونٹر چلتے رہا پھر تیسرا دوسرا ملٹین جو تھا پاکستانی مشلیب وہ گھر سے نکلا اور اندردون فائیڈ کیا ہے بعد میں انکونٹر میں کہ ندین اپرار اور پاکستانی ٹرریس دونوں مارے گئے وہاں سے بھی دو ایک ایک فورٹیشن ملا ہے یہ پولیس اور سیکریٹی فورس کے بہت کمیابی ہو کیونکہ یہ میڈول جو تھا یہ پاکستانی اور یہ ندین اپرار اس کا تارگیٹ تھا بار بار اس ایکسیس پر ناروال سے لے کر ہیترپورہ کی بیچ میں بار بار انڈز کو تارگیٹ کرنا سیکریٹی فورس پر حملہ کرنا ویپن سنیچنگ کرنا یا ان کا تارگیٹ رہا ہے اس کے لئے میں اپنی سیکریٹی فورس کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور میں میلٹرز کے پینٹ سے بار بار پھر سپل کرنا چاہتا ہوں کہ سیکریٹی فورس پولیس کا فیس دیکھئے آپ لوگ لائیب انکونٹر میں ہم لوگ سینڈر لیتے ہیں ان کو جندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں کہ لائیب انکونٹر میں لیکن اگر کوئی ٹیوریسٹ اس دنگ سے انوشن سیبلین کو کلنگ منبول ہوگا سیکریٹی فورس پولیس پر اٹیک کرے گا باہت اس کو امرو نہیں چھوڑیں گے پورا ان فورمیشن ڈینڈرڈ کر کے اس کو نیٹلیز کر کے رہیں گے اگر کوئی کوسن ہے تو سرینگر میں جو مڈیول ایکٹیویٹیڈ ہیں خاص کر جو سیبل لائیب